یہ علی بھئی اگلا سوال ہے کہ حسن بسری کی جو تیس کے قریب مرسل روایات ہیں ان کی محدثین کے ہاں کیا اصلیت ہے محدثین کے ہاں یہی ہے میرے بھائی اس میں تو اختلاف آیا جاتا ہے نا بعض جو ہے وہ سعید ابن مسیب اور حسن بسری کی جو مرسل روایتیں ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہیں ہم یہ چیز کو نہیں مانتے ہم امام مسلم کے ساتھ ہے کہ تابع کی مرسل کوئی شاہد ہے کیسے مان لیں یہ تو ایک پنڈورا باکس کھول جائے گا حسن بسری کی کیا حسن بسری تو تدلیس کرے تو ان کی روایت نہیں مانی جاتی اب وہ جو اتنی خطرناک روایت ہے مسند احمد میں اور عدب المفرد امام بخاری کی کتاب میں کہ جو اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اسے کہو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے موہ میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ اسے کہو کہ تجھے اپنے نصب پر بڑا فخر ہے نہ جا اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے موہ میں رکھ تو ہم تو اس کو عدیس نہیں مانتے اس میں حسن بسری کی تدلیس ہے اور مدلس آن سے روایت کرے تو اس سماع کی تظریر نہ ہوتا روایت ضعیف ہے تو جو حسن بسری کی ان چیزوں سے صرف نصر کرتے ہیں تو ہم تو نہیں اس کو مانتے ہیں باقی ڈاکٹر تیل قادری صاحب کا یا باقی لوگوں کا یہ کہنا کہ حسن بسری چکے شیان علی میں سے تھے بعض اوقات وہ بنو میہ کے خوف کی وجہ سے تدلیس کرتے تھے یا وہ مرسل روایتیں اس طرح سے چھپ چھپا کے بیان کرتے تھے وہ حضرت علی سے ہی انڈرسٹوڈ ہوتی تھی اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی یہ علمِ حدیث ہے یہ کسی کی بھوزدلی کے اوپر نہیں اس کو لے کے چلنا ہے تو دین کا مسئلہ ہے میرے بھائی مام مسلم نے مقدمے میں لکھ دیا ہے کہ تابع کی مرسل کوئی شاہ نہیں ہے کٹیگوریکلی ہمیں مام مسلم کے ساتھ ہیں نیکسٹ نیکسٹ کوسچن ہے بھائی اسلام علیکم علی بھائی جب کوویڈ نیا نیا آیا تھا تو پوزیٹیو پیشنٹ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا تھا اب اومی اومی کرون پلس پیشنٹ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینی چاہیے یا نہیں ایٹھ ہیس ویک سسٹم اور یار ہمیں تو اسرائیلی ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ویکسین ہے اومی کرون اللہ عالم اب چالیس پرسنٹ تو اس کا ریٹ کراچی میں بھی ہو چکا ہے ہم سب لوگ بھی بھوکے چکے ہیں اس وقت بھی اس وقت بھی پینک نہ کریٹ کرے اللہ تعالی بہتری کرنے والا ہے تو زیرا بھی گورنمنٹ نے بھی تو پولیسی ڈیلی کیوئی ہے نا آپ گورنمنٹ کی پولیسی کے ساتھ چلیں وہ ڈیلی ہے اب تو کہیں ذکر ہی نہیں ہوا میں نے تو پرائم نیسٹر کو نہیں کبھی وہ پہنے میں دیکھا ماسک حالانکہ میں تو ماسک ابھی بھی یوز کرتا ہوں میں تو اس سے پہلے بھی کرتا تھا سردیوں میں ویسے ہی ماسک یوز کرنا چاہیے اتنی جو گرد اور تھنڈ آپ کے گلے میں جاتی گلہ خراب ہی رہتا ہے میرا تو سارا تعلق بولنے کے ساتھ ہے نا تو ماسک تو ویسے بھی یوز کرنا چاہیے ماسک آپ یوز کریں اور نماز پڑھیں نیکسٹ یہ اگلا سوال ہے السلام علی بھائی کیا ہم غیر مسلم سے کھا سکتے ہیں اگر ہم جو ہوسٹل میں کالج میں ہیں اور گوشت یا انڈا کھا سکتا ہے کیا گوشت اگر حلال ہے اور زبیہ ہوا ہوا ہے تو چاہے غیر مسلم بکائے مسلمان آپ ضرور کھائیں مسلمان وہ چیز حلال ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ پشاپ کرتے وہاں میرے کپڑوں پر چیٹے لگ جاتی ہیں اور مجھے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس صورت میں کیا کروں اس کا بڑا سان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے جب واشنوم میں جائیں تو اپنی پینٹ یا شلوار اس کو اتار لیا کریں اتار کے سائیڈ پر کھونٹی پر لٹکائیں اور تسلی سے آپ فارق ہوں جب آپ کا فہم نکل جائے گا اور اگر آپ کو یہ خطرہ پڑھایا کہ آپ کی ٹانگوں پر چیٹے پڑھے ہیں تو اس کو آپ دھولیں شکر عمداللہ بھی تو ان کو یہ نہیں پتا آج کے بعد شاید ان کو یہ بھی دماغ میں آئے ہمیں تو یہاں ایک بندے نے کہا تھا کہ یہ سردیوں میں پشاپ کرتے ہیں اس میں سے جو دعاں اٹھتا ہے وہ اگر جسم کو لگ جائے تو وہ پاک ہے نہ پاک ہے صرف وہ چیزوں کا آپ نے خیال لگنا ہے جو آپ کے اختیار میں ہیں اس باریکی میں آپ پڑھ گئے تھے پھر تسی کر بیٹھے پشاپ بھی ہر پشاپ کے بعد آپ غسل کر کے نکلا کریں گے تو چیٹوں سے آپ بس جس ساتھ تک بچ سکتے ہیں وہ ویم ہی ہوتا ہے آپ کو تو ویسے کہ آپ کو کموڈ استعمال کرنے کا صحیح طریقہ آتا ہو تو انڈین سیٹ سے بہتر ہے چیٹوں سے پچنے کے اطمال سے تو شرطے کے استعمال کرنا آتا ہو اگلہ سوالہ جی فقہ انفی صحیح عدیث سے زیادہ ضعیف عدیث پر کیوں عمل کرتی ہے وہ ضعیف عدیثیں بنائی گئی ہیں فقہ انفی کو حلال کرنے کے لیے وہ عدیثیں ہیں ہی نہیں ہیں زیادہ تر تو اس سے بڑی میں آپ ننگی بات کیا کروں مسئلہ ون نائنٹی سیمن میرا دیکھ لیں آپ کو پوری گیم سمجھ آ جائے گی مسئلہ ون نائنٹی سیمن اماموں کی گستاخی کا ارضام جس میں نے بتایا کہ اماموں کی طرف کس طرح غلط چیزیں منصوب کی گئیں گے نیکسٹ علی بھئی نیکسٹ کوسٹن ہے کیا اہل کتاب جوز اور کسٹن کے ساتھ نکاح جائز ہیں ہاں جی جو مسلم مرد ہے وہ کر سکتا ہے صورت المائدہ میں آیا ہے کہ آج کے دن اہل کتاب کا زبیہ بھی تمہارے لیے حلال ہوا اور اگر وہ اللہ کا نام لے کے کرے اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی حلال ہوگا اس میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ ابنہ عمر کا تفرد پایا جاتا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا اور صورت البقرہ میں آیا کہ مشرق کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے وہ یہود و نصارہ کو مشرق سمجھتے تھے لیکن وہی بات ہے کہ پھر صحابہ نے ان کا یہ فتوہ قبول نہیں کیا اس لیے کہ یہ تو اللہ کو بھی پتا تھا وہ مشرق ہیں اس کے بابجود اللہ نے اجازت دیئے کہ وہ اسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے ان کے مرد ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے مسلمانوں کی عورتوں سے لیکن یہ ہو سکتا ہے تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اسمانی مذہب کے اعتبار سے کتنا پروٹوکول دیا ہے کہ بت پرست مشرق کے ساتھ نکاح حرام ہے اور اہل کتاب مشرق کے ساتھ نکاح جائز ہے اس کی عورت کے ساتھ جو عورتیں ہیں فیمیلز مرد کے ساتھ نہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر اہل کتاب پر پروٹوکول ہے تو مسلمانوں میں بھی جو کلمہ گو مشرق ہیں ان کی بچیوں کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے یہاں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں سنی شیعہ کا شیعہ سنی کا نکاح کیوں مطلب ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا ہے اہل کتاب کے عورتوں سے بھی تو ہو رہا ہے لیکن اللہ حضرت نے فرمایا ہے کہ جو حکام شریعت میں کہ جو دیوبندی ہیں اہلِ حدیث ہیں اور شیعہ ہیں اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ شامل کیا یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو زبیعہ مردار ہی رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیعہ جو ہے وہ حلال ہے اور ان کا زبیعہ حرام ہے تو آلہ حضرت کے نزدیک تو مطلب یہود و نصارہ سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن اہلِ حدیث دیوبند اور شیعہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو آپ اندازہ لگا لیں آج یہ بڑے کہتے ہیں جی نہیں جی وہ بزرگ مارے بڑے آپس میں شیر و شکر تھے چوڑ بول دے ہو کوڑ مار دے ہو اسی میں کہتا ہوں نا شیر و شکر نہیں تھے شیر و شکار تھے ویسے بزرگوں کے ساتھ جو کچھ اب ہو رہی ہے نا آج کل اتنی بچاروں نے اس دن نہیں کمائی تھی اتنے سو سال کے اندر جو انتاز سالوں کے اندر ان کی وہ ہو گئی ہے پاک ہو گئی ہم کی وہ جو باقیوں کے لئے ہم کہتے ہیں مٹی پلید کرنا نیکسٹ سلام سلام بھائی میں پاسٹ میں درس نظامی کا سٹوڈنٹ تھا بٹ اتنی نالج نہیں تھی اب میں سٹڈی خود سٹڈی کرنا چاہتا ہوں کیسے سٹارٹ کروں آپ سمجھا دیں بھائی اس کے پر میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے مشکات المصابی کا تعریف انٹروڈکشن آب مشکات المصابی اس میں میں نے بتایا ہے کہ قرآن پڑھیں سب سے پہلے تو آپ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے لئے آپ تفہیم القرآن خریدیں جب قرآن سے فارغ ہو جائیں پھر بخاری و مسلم پڑھیں اور اس سے بھی بہتر ہے کہ اگر آپ سب کچھ ٹاپی کور کرنا چاہتے ہیں تو مشکات المصابی پڑھ لیں بخاری مسلم کی حدیث بھی انٹرلیکشن ترتیب سے اس میں کور ہو جائیں گی یہ ترتیب رکھیں اور اگر آپ اختلافی موضوعات کو پہلے دن سے ہی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز دیکھیں میری قرآن گلاسز 109 تک ریکارڈ ہو چکی نہیں ہیں قرآنی 344 میں پورا قرآن میں نے کور کیا تھا وہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ کلیر ہوتا جائے گا شروع قرآن سے کرنا ہے قرآن تجمہ کے ساتھ پڑھیں اس کے پوائنٹس نوٹ کریں کم از کم تین دفعہ اس کو کور کریں تو پھر قرآن کے اوپر گریفت آئے گی پھر آپ مشخات المصابی ہماری ریپ سائٹ سے موپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ علی بھئی اگلا سوال ہے کہ اثر کی نماز کا وقت مغرب سے کتنی دیر پہلے تک ہوتا ہے وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب سورج زرد ہو جائے تو منافق کی نماز ہے یعنی وہ ٹکیہ جب زردی کی طرف چلی جائے یعنی اس کی وہ روشنی ختم ہو جائے لیکن نماز باغل ہو جاتی ہے اس وقت پڑھنا گناہ ہے جانبوش کے اتنا لیٹ کر کے لیکن اگر کوئی مجبوراً لیٹ ہو گیا پھر تو جائز ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے غروبِ افتاب سے پہلے ایک رکت بھی پالی اس نے اثر کی رکت پالی اور جس نے فجر طلوعِ افتاب سے پہلے یعنی سورے نکلنے سے پہلے ایک رکت پالی اس نے فجر کی نماز پا دی لیکن یہ ایز ای لاؤس ریزارٹ ورنہ یہ مقروح وقت ہے اثر آپ کم از کم آپ سمجھ لیں آخری جو بیس منٹ آنا کم از کم اس سے پہلے پہلے نماز پا دی نیکسٹ علی بھائی نیس قویسین ہے کہ دو کو ایز ای پیٹ گھر میں رکھنے پہ اسلام اتنا سخت کیوں ہے ہم کافی ایتھیس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رحمت کا فرشتہ یا اتنا گناہ ہوگا ایتھیس سے مانا یہ جگڑا ہی نہیں ہے آپ کو ایتھیسٹوں نے الجائب ہے اور اس سے بڑا ان سپیکرز نے الجائب ہے جو آپ کو ایتھیسٹ کے چکرز میں ڈالتے رہتے ہیں اس سوالے سے ایتھیسٹ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں بھئی ایتھیسٹ سے ہمارا جگڑا ایکزسٹنس آف گارڈ کے اوپر ہے اف گارڈ ایکزسٹ تو باقی سارے سوال بے مانا ہو جائیں گے کال کو وہ کہیں گے کہ بتاؤ اللہ نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو بنایا ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ حبیشہ عورت اس تکلیف سے گزرتی ہے ہونا تو چاہیے تھا ایک بچہ مرد پیدا کرتا ہے ایک عورت فیر کے کرو گے مامیوں کو اپنی اکل بھی استعمال کرو آپ کیا کہو گے will of god ہے تو یہ will of god ہے نا that's all میں نہیں کہتا آپ رشتوں کی بات کرو آپ کو god کا order ہے جس دن آپ لوگ اس قابل ہو جائے نا کہ مرد کو برگنیسی ٹھرائیں اور اسے اس پوری تکلیف سے گزاریں اور ایکویلٹی اس طریقے سے قائم کریں وہ اس دن پھر آپ میں اسے آگے بات کیجئے گا جو جواب اس چیز کا بھی میں آپ کو ایتھیس کی طرح سے ہزاروں سوال بنا کے دوں گا کامت تک آپ جواب دیتے رہیں گے ایتھیس سے ہمارا پہلا اور آخری اختلاف یہی ہے جب یہ ہوگا پھر آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جو خدا کو نہیں مانتا نہ تو ہم نے نبی الاسلام کے خلاف جو ان کی باتیں ان کے جواب دینے نہ اسلام پہ اترازات کے جواب دینے اس کی یہ وجہ نہیں کہ میں جواب نہیں آتے اس کی وجہ ہے کہ ہم ٹائم نہیں زائے کرتے قادیانیوں سے ختم نبوت پہ پہلے بات ہوگی پھر اگلی باتیں جو بنیوں سے المحنت المفنت پہ بات ہوگی پھر اگلی باتیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بنیادی مسئلے کو حال نہ کریں اور اگلے مسائل لے کے چلیں اگلا سوال ہے کیا قرآن پاک کا ٹرانسلیشن سمینے کے لیے پڑھنا ٹھیک ہے بجائے عربی میں ہاں ہاں ٹھیک ہے برکل ٹھیک ہے سواب بھی ملے گا عربی کے چکر میں ترجمہ سے ہی نہ محروم ہو جائے نا یہ بھی لوگ کرنا جروع کر دیتے ہیں اس کی اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں قرآن کا جو مقصد ہے وہ اس سے فیض حاصل کرنا ہے اس کی تعلیمات سے سب سے بہتر یہ ہے کہ عربی پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اگر آپ عربی پڑھنے کا ٹائم آپ وہ بھی بچانا چاہتے ہیں صرف ترجمہ پڑھیں اپنے نورس بنائیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو سواب بھی ملے گا انشاءاللہ آپ کو خالی عربی پڑھنے والے سے زیادہ ہی سواب ملے گا کیونکہ آپ اس کا مقصد پورا کر رہے ہوئے اس کو آپ اس مساء سے سمجھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھا وہاں زبان سے کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور اس کا سٹیننگ رائٹ کی طرف مڑ رہا ہے تو کسی کام کا نہیں بولنا اس سے بہتر تھا کہ وہ بولنا بند کرتا اور صرف وہ اپنا گاڑی کو سری ڈریکشن پہ رکھتا تو خالی عربی قرآن پڑھ لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس میں عمل نہ کریں وہ اولادہ سے سواب ہے وہ جن کو سواب بتایا جا رہا تھا نا سپیسپیکلی وہ تو سارے عربی تھے نا ان کے لیے تو واقعی ٹھیک ہے کہ وہ تو آٹومیٹیک میں سمجھ بھی آ رہی ہوتی تھی تو وہ تمزی میں حدیث ہے کہ ہر لاؤس پہ دس نیکی ہیں آر بھی ہم یہ نیکیوں وہ ختم نہیں کرتے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہیں سانوی چیز ہے اصل مقصد اس کا عمل کرنا نیکس یہ علی بھئی اگلا سوال ہے علی بھئی میں ایک آدمی آدمی کے ساتھ دس ہزار کا فراڈ کر چکا ہوں اور اب بہت شرمندہ ہوں اور میرے پاس اور میرے پاس اسے پیسے واپس کرنے کے لیے بھی نہیں ہیں اور وہ آدمی بھی اس فراڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کہتے ہیں کیا کر رہا اب میں نہیں تو یہ لکھنے کیا ضرورت تھی کہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہیں پیسے رینج کریں اور واپس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میں پردے میں سب کچھ ہو جائے تو پھر اس کا اکاونٹ نمبر لے گے اس میں ٹرانسور کر دیں یا ایک گمنام خط جو ہے نا وہ ڈاکیے کے ثرونی خود جا کے پھینک آئیں کسی طریقے سے یا ٹی سی ایس کروا دیں لیکن ٹی سی ایس والے بھی پیسے نکال لیتے ہیں ان کو خوشبو آیا تھی پیسوں کی پہنچیں گے کوئی نہیں بس اس کا اکاونٹ نمبر کس طریقے سے پتہ کریں اور ٹرانسور کریں یا آج کل تو بڑا سان طریقہ اگر وہ ایسی پیسہ یا وہ وہ بھی کیسی یوز کرتا ہے اس کے ذریعے اسے ٹرانسور کرتے ہیں کسی بھی نمبر سے اور اسی نمبر سے اسے ٹیکس کر دیں کہ بھائی میں نے یہ آپ کے دینے تھے میں اپنا نام نہیں زائد کرنا چاہتا تو یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں وہ کہہ رہے کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں آہ تو وہ شاید بھائی سے لے لیں آکے اگلا سوال ہے اگر شیعہ کی کتاب میں سے کوئی واقعہ کوئی نصیت صحیح سند سے مجود ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے کیوں نہ عمل کریں میرے بھائی کریں شیعہ سننی کی حدیث کی کتابوں میں ایٹی پرسن چیزیں ایک جیسی ہیں اخلاقیات میں جتنی باتیں وہ آپ کو دونوں جگہ ملتی ہیں میرے بھائی کیوں نہ عمل کریں کریں لیکن سنی اور شیعہ کی جو مشترکہ کتاب سب سے پہلے وہ قرآن ہے قدیر خمپر اہل البعید کے ساتھ قرآن پہ عمل کریں اور باقی نصیت کی چیزیں جو بھی ہیں وہ آپ ضرور عمل کریں نیکس نیکس قویسچن ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال یہ ہے کہ دنیا بنانے کام کیوں رہتے ہیں اس لیے قرآن نے پہلے بتا دیا جن اور انسانوں کی اکثری یہ جہنم میں جائے کیونکہ وہ اپنی اکل استعمال نہیں کرتی کان استعمال نہیں کرتی دل استعمال نہیں کرتی یہ تو قرآن میں ہے سورة العراف کی تو اس میں کو اللہ کا فیلئر نہیں ہے اللہ نے چھٹی دی ہے ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو میری نشکری کرو خواہ شکر گزاری کی روی شکریان کرو ہاں اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرتا جس طرح فرشتوں کے ساتھ کی ہے تو آپ کو ایک نافرمان بھی نظر نہ آتے یہ اللہ نے چھٹی دی نیکس نیکس کوششن ہے اسلام علیکم جادو اگر ہو جائے تو کیا کریں کسی آلد بغیرہ پر ٹرس نہیں ہے کانڈلی آپ کو دعا بتا دیں میں میں آپ کے گرین بلو کارڈ اورنج کارڈ ریگولر پڑتی ہوں بٹ پہلے دین کا علم نہیں تھا پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ میں نہیں پتا کہ ان پر جادو ہے یا نہیں پاکستان میں تو جو بندہ بھی اپنی کسی بھی کمزوری کو تعویز داغوں اور جادو کے ساتھ لیٹ کرتے پہلے تو یہ کوئی فرم نہیں باقی اس کار کارڈ آپ کر رہی ہیں ضرور کرتی رہے اس کے بعد ایسے عامل مجود ہیں جو شرکیہ الفاظ کے بغیر علاج کرواتے ہیں آپ ان کا رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے اہل حدیث مقبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اس طرح کے عاملین ہیں وہ جو اس کو رقیہ کہتے ہیں نیکس کوششن ہے مالک عشتر رحمت اللہ 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 کی شہادت کی روایت کو اہل حدیث ضعیف کیوں کہتے ہیں الحکم میں جو مانتے ہیں اہل حدیث تو مالک عشتر کو خود ضعیف کہتے ہیں تو اس کی شہادت کی خبر کو ضعیف کہنے سے کیا پرک پڑتا ہے میرے بھائی وہ مالک عشتر کے بارے میں اچھے کومنٹس نہیں رکھتے کیونکہ وہ حضرت علی کے لادلے تھے تو جس چیز کو حضرت کرے وہ جنت میں کیسے جائے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے آپ اپنی فکر کریں کہ میں کوئی ایسے کام نہ کروں اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اگر تو شرک کلی ہوا تو جینجن جانب میں جائے گا جائے مسلمان بھی ہوا اگر جزوی شرک ہوا وہ اللہ فیصلہ کرے گا اس کو given circumstances میں اتنی پرسن کی توحیت تھی یہاں پہ اس کو مسئلہ ہوا وہ اللہ کی مرضی یہ قبول کرے نہ کرے گارنٹی کوئی نہیں ہے نیکسٹ یہ بھئی اگلا سوال ہے بھائی السلام علیکم بھائی ایک حال سے میں میرا دھائیں بازو اور بھائیں ٹانگ چلی گئی اللہ تعالی آپ کو سبر دے اس پہ سبر پہ عجر عطا فرمائے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں جس کی آنکھ لے لوں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے اس طرح سے باقی بھی جو عزا اللہ کسی کے لے لیتا ہے اس کے بدلے انشاءاللہ تعالی اسے جنت ملے گی انشاءاللہ تعالی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی دک درد اندیشہ حتی کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ کے عمال ویسے لکھو جیسے کہ پہلے لکھتے تھے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اسے آدھا سواب ملتا لیکن جب اللہ نے اس طرح کی آپ سے فزلیٹی لے لی ہے تو آپ کے لیے پور ہی ہوگا انشاءاللہ تو اس کے لیے بیٹھ کے جو آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں وہ اب دعود میں حدیث موجود سجدے کے لیے یہاں سجدہ ہوگیا ماتہ لگانا ضروری نہیں سر کے اشارے سے کافی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے جو کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے لیٹ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کی سجدے کے لیے تھوڑا سجدہ کر ہم سجدہ نیکس نیکس کیا تباکو کا کاروبار حلال ہے تفصیل سے جواب دے میرے بھائی قرآن میں واضح ہے کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو حلاقت میں مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے تو ٹو بیکو چونکہ خود اپنی ہلاقت ہے سگرٹ پینا حرام ہے یا فکر کی ٹرم میں مگروع تحریمی ہے کیونکہ اپنے آپ کو سلو پوائزن کرنا نقصان دے چیز ہے تو اس کا کاروبار بھی حرام ہے بلکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور تمام مقابل فکر کے نزدیک ایران میں انقلاب سے پہلے ٹاپ کے اوپر ٹبیکو کی انڈسٹری تھی آٹھ زیرو بھی ہے نیکسٹ نیکسٹ کوئی نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد تاق ہونی چاہیے رہنمائی کر دیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی صحیح مسلم حدیث ہے نبی اسلام نے ایک جنازہ پڑھایا اس چار کو پانچ بنا دیتے ہیں تاق نہیں بس جتنی بن جائیں اس جگہ میں اویلیبیلٹی البتہ اگر گراؤنڈ میں آپ پڑھ رہے تو پریفرابل ہے چھوٹی کر کے تاق بنا لیں بہت اچھی بات ہے کیونکہ بخاری مسلم دی سے اللہ تاق ہے چونکہ اللہ بھی واحد ہے نا آرڈ ہے تاق وحد اور اللہ وطر ہے وطر کو پسند کرتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اب اگر جنازہ گاہ جو ہے اس کی بیلڈنگ جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں چار صفحے آئی ہیں تو آپ چار کو پانچ نہ بنائیں یا اس اعتبار سے کہ اگلی صاحب میں جگہ ہی خالی چھوڑ دیں آپ گراؤنڈ میں آپ اپنی مرضی سے چھوڑی بڑی صفحے کر سکتے ہیں لیکن مسجد جو ہے اس میں تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں نیکس